محبت اہل البیت فقر کا راستہ نہیں ہے فقر پسندیدہ چیز نہیں ہے نہ دین کے نزدیک نہ قرآن کے نزدیک نہ اللہ کے نزدیک نہ رسول اللہ کے نزدیک نہ اہل البیت کے نزدیک فقر پسندیدہ زندگی نہیں ہے فقیرانہ زندگی یعنی آپ کے پاس کچھ بھی نہ ہو اور آپ فقیر رہیں محروم رہیں یہ نہ دین تلقین کرتا ہے اور نہ آپ سنیں کسی کی یہ تلقین لیکن اگر آپ دین کا راستہ اختیار کریں اور خصوصاً اہل البیت کا مکتب لوگ آپ کو فقیر کر دیں گے یا لوگوں کی جور و جفا کی وجہ سے آپ اس کا شکار ہوں گے جیسا کہ تاریخ میں رہا ہے تاریخ میں بنو امیہ نہیں ایسا کیا ہے باقیدہ ہر حاکم نیا جو بنو امیہ کا پہلے حاکم کے مرنے کے بعد آتا تھا وہ اہل البیت کے چہنے والوں پر نئے سرے سے ظلم شروع کراتا تھا اس ظلم پر اختفاء نہیں کرتا تھا جو پچھلا کر گیا ہے یا اسی کو جاری رکھے بلکہ نئے سرے سے نئی پولیس بناتا تھا نئی ٹیم بناتا تھا نئے دہشتگرد بناتا تھا اور انعام رکھتا تھا کہ اہل البیت کی جو تشخیص دے گا اہل البیت کے پیروکاروں کی اس کو اتنا انعام ملے گا جو انہیں سزا دے گا جو انہیں قتل کرے گا اسے اتنا انعام ملے گا جیسے آج کل کی تکفیریت ہے آج کل کی ناصبیت ہے اور آج کل کے جو دشمنان ہیں جو باقیدہ شیطانی طاقتوں سے اور عربی ملکوں سے باقیدہ انعام پاتے ہیں تشیع کی مخالفت کر کے یا اہل البیت کے پیروکاروں کو تکلیف پہنچا کر تکلیف پہنچا کرے گا